السلام علیکم آج کے ہماری ریسیبی ریڈ ساؤس پاستا کی ہے جس میں سب سے پہلے ہم نے بولنس چکن لیا ہے ریڈ چلی فلیکس مشروبز آلیفز اوریگانو آئل ملک کریم بیسل جنجر گارلک پیسٹ اور بلیک پیپر لیا ہے چکن کو ہم اس طریقے سے کاٹ لیں گے اور ساتھ میں ہم پاستا کو بھی بوائل کرنے کے لئے رکھ دیں گے یہ فیٹوچینو آلفریٹو پاستا میں نے لیا ہے چکن کو ہم میرینیٹ کریں گے اس میں ہم بلیک پیپر ریڈ چلی اور ساتھ میں ہم نمک ایٹ کریں گے اور چکن کو ہم آئل میں پکانے کے لئے رکھ دیں گے جیسے ہی آئل فرائے ہو جائے آپ چکن کو نکال لیں اور اس میں ہم ٹو ٹو ٹری ٹومیٹوز گرائنڈ کر لیں گے اس کے بعد ہم نے پیاز اور پیاز کو تھوڑا سا پکایا ہے اور ٹومیٹوز کا پیسٹ ہم نے اس میں ایٹ کر دیا ہے اب ہم اس میں مشروومز ایٹ کریں گے اور ساتھ میں ہم نے جو کک چکن تھا وہ بھی ایٹ کر دیا ہے ہم ٹومیٹوز کو اچھی طریقے سے پکائیں گے تاکہ اس میں کچھا ٹیسٹ نہ آئے سپائسز کیونکہ مجھے زیادہ سپائسی پسند ہے پاستہ اس لئے میں اس میں زیادہ ڈالے ہیں آپ بلیک پیپر اور ریڈ چلی فلیکس اپنے حساب سے ڈالیں اب ہم نے اس میں ایک مل پیک اور ایک پیکٹ کریم کا ایٹ کیا ہے اس کو ہم اچھی طریقے سے مکس کر دیں گے اور بوائل پاستہ کو اس میں ہم نے ایٹ کر دینا ہے ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کر کے اس کے اوپر چیز ہم اس میں سپرنکل کریں گے چیز بھی آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ایٹ کر سکتے ہیں جتنا زیادہ چیزی اور چیزی ہوگا اتنا ہی آپ کو پسند آئے گا اب اس کے اوپر ہم نے آلیفز ڈال دیئے ہیں اور ساتھ میں ہم نے اوریگانو سپرنکل کر دیا ہے ہمارے پاس مزیدار چیزی ریڈ ساوس پاستہ تیار ہے